ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل تربوز کا سیزن ہے اور دو تین ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو شفوک و شبات میں مبتلات ہیں حالانکہ میں نے آج سے دو تین سال پہلے تلکہ تین سال سے زیادہ ہوں میں نے تربوز کو جو ٹیکہ لگانے کی ویڈیو ہے وہ میں آل ریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ پرانی بات ہوگی تھی تو ایک خاتون ہے انڈیا کی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جی یہ آپ ٹیشو پکڑیں پکڑ کے یوں آپ لگائیں کٹے ہوئے تربوز کو ثابت کو نہیں اور اگر اس کا رانگ لال ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربوز کو رانگ کا ٹیکہ لگایا ہوگا پھر پاکستان سے بھی ایسی کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی کہ جس میں رانگ دکھایا گیا جس میں تربوز دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ جی تربوز کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بغیر لال ہوئی نہیں سکتا یعنی اس سے پہلے کبھی کسی نے لال تربوز ہی نہیں کھایا تھا جب سے یہ ٹیکہ ہی جات نہیں ہوا تھا کیسی بات ایسا ممکن ہے تو آج کے اس وی لاغ میں ہم یہ سارے تجربے کریں گے یہ میرے سامنے دو قسم کے رانگ ہیں ایک میں لال اور ایک میں نیلا یہ نیلا رانگ میں نے کیوں ڈالا ہے یہ بھی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں اور یہ لال واہ ٹیک یہ میرے پاس دو سرنجز ہیں ٹیکہ لگا کے دیکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلتا ہے اور دو ہی میرے پاس تربوز ہیں ٹیک تو اب ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو ٹیشو والا ہے میں نے ٹیشو بھی پاس رکھی ٹیک ہم ٹیشو سے بھی وہ آدمہ کے دیکھتے ہیں اور انیلائز کرتے ہیں کہ کس حد تک ان کے دعوے میں صداقت ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ لینجی سرنگ کھولتے ہیں لینجی یہ ہم نے لال رنگ کی ایک سرنگ بڑھ دیا اب دوسری کھولتے ہیں اور یہ جو نیلا رنگ ہے اس سے ایک سرنگ بڑھتے ہیں اب یہ جی ہمارے پاس لال بھی آگئی اور نیلی بھی آگئی اور یہ تربوز بھی آگئی یہ آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم یہ پانی کو کرتے ہیں سائیڈ پہ رنگ والے کو جی اس کو ادھر رکھا یہ اب تربوز ہے تو ایک سائیڈ پہ ہم اس میں لال رنگ کے ٹیکے لگاتے ہیں ٹھیک یہ سوئی لگا دی اب میں اس کو لگا رہا ہوں تو یہ اندر جا رہا ہے جی رنگ لینجی یہ چڑھا گیا جی اب ہم اس میں ایک اور لگا پہ لینجی لینجی اب لینجی اب ہم نے تین اس کو لال رنگ کے انیکشن لگا دی ہیں ٹیکے لگا دی ہیں اور مزید ایک چوتھا بھی لگا دی ہیں لینجی جس سائیڈ پہ ڈنڈی ہوتی ہے وہاں پہ بھی لگا دیا جی یہ لینجی یہ لینجی ٹھیک ہو گیا جی اب یہ ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں جس سائیڈ پہ ہم نے یہ لگایا تھا نا اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ اب ہم دوسری طرف نیلے رنگ کا لگا دی یہ لینجی آپ حران ہوں گے کہ منیلا کیوں لگا رہا ہے ٹھیک دیکھیں اس کی بھی آپ کو میں وجہ پتا دوں لینجی اب ہم نے تین بھو لگا دی اب ہم نے اس کو ساف بھی کر دیا اب یہاں پہ کہیں پہ کچھ پتا نہیں چلا کہ اس کو انجیکشن لگا ہے سوائے اس جگہ پہ یہ ڈنڈی والی جگہ پہ یہاں پہ یہ لال سا نشان ہے ادروائز عام بظاہر نظر نہیں آتا کوئی باریکی سے دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ یہ انجیکشن کی جگہ ہیں ادروائز اور کوئی نہیں تو اب ہم اس کو کٹ کے دیکھتے ہیں لینج اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ ہم نے کارٹ دیا تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے انجیکشن لگایا ہوگا تو انجیکشن کو یہ ہم کیسے بتائیں گے کہ بھی یہ ٹیکہ اب تو اندر جا رہا ہے لال رنگ کا تو یہ لال رنگ جو ہے صرف اندر گوتے تک محدود رہنا ہے چھلکے تک نہیں آنا تو کیا ایسی کوئی سائنس ہے ایسا اس کے اندر کوئی کمپیوٹر ہے ایسا کوئی اس کے اندر سسٹم انسٹالڈ ہے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ میں انجیکشن تو لگا رہا ہوں وہ صرف یہاں گوتے تک محدود رہے باقی کہیں نہ جائے تو یقیناً اس کے اندر ایسا کوئی سافٹ ویئر انسٹالڈ نہیں ہے ایسی کوئی ایٹ انسٹالڈ نہیں ہے تو کیا ہوا کہ ہم نے لال رنگ کا جو انجیکشن لگایا تھا وہ یہاں چھلکے پہ بھی آ گیا تو آپ نے جب بھی کبھی تربوز کھایا ہے کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس کا چھلکہ بھی لال رنگ کا ہو یہ تو کبھی نہیں ہوا یہ دیکھ لیں آپ یہ نشان نظر آ رہے کیوں لگایا آپ یہ دیکھیں وہ جو نیلا رنگ تھا یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ لال رنگ تو تربوز کا تھا ہی تو یہ نیلے رنگ سے تو واضح پتہ چال جاتا ہے آپ کو صرف یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ دوسرے والے پہ بھی دیکھ لیں اس میں دیکھیں اور اس میں دیکھیں یہاں پہ بھی نیلا رنگ آ رہا ہے یہاں پہ بھی نیلا رنگ آ رہا ہے یہاں زیادہ بازے آ رہا ہے اور جہاں پہ ہم نے لال ڈالا تھا وہ لال چھلکوں پہ بھی آ رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تربوز کو انجیکشن تو لگا دے اور وہ چھلکے پہ نہ آئے دوسری بار یہ ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ تربوز وزن کے نیچے آ جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو ایک سائیڈ سے اس پہ دباؤ آ جاتا ہے جیسے یہاں پہ بھی آپ کو دباؤ آیا وہاں محسوس ہو رہا ہے یہ دباؤ بھی ہے اور اس انجیکشن کا اثر بھی ہے یہ جو ہم نے اندر پانی انجیکٹ کی ہے یہ اگلے دو سے تین گھنٹے کے اندر یہاں سے تربوز کو گلا دے گا تو اس کی لائف ہی نہیں رہ جائے گی اگر وائز تربوز تو یہ ٹائٹ ہے تربوز تو دو تین دن تربوز کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ دو تین دن میں تو اس میں مٹھاس زیادہ پیدا ہوگی وہ پکے گا زیادہ کیونکہ وہاں سے جب فصل سے اتارا جائے گا transportation کا ٹائم ہے منٹی میں آنا ہے یا direct retailer کے پاس آنا ہے retailer کے پاس بھی ایک دو دن لگنے ہے تو تربوز کو ابھی بلکل مکمل پکنے سے ایک درجہ پہلے اتار لیا جاتا ہے اتار کے اسے بھیجا جاتا ہے تاکہ traveling time اس میں شامل ہو جائے اس میں بکنے کا ٹائم بھی شامل ہو جائے جب آپ تک پہنچے تو تربوز صحیح آلت میں تیار ہو تو اگر تربوز کو ٹھیکہ لگا دیا جائے تو اس نے دو تین گھنٹے نہیں نکال لیں دو تین دن تو بہت دور کی بات ہے تو کون پاگل ہے جو اس کو injection لگا کے اس کی life اس کو دس گھنہ کم کر دے گا ایسا تو ممکن نہیں ہے اور پھر اس سے بھی اہم بات کہ جو تربوز ہے میٹھا ہماری خواہش ضرور ہوتی ہے لیکن اصل خواہش ہماری لال رہتی ہے تربوزے کے لیے گرمے کے لیے میٹھے کی شرط ہوتی ہے اور اس کا چھلکا اور اندر والا گودہ ایک ہی رنکہ ہوتا ہے وہاں پہ سکرین کا injection لگ بھی جائے تو وہاں نہیں پتا چلے گا وہاں پہ گلے ہونے سے پتا چلے گا جس کا میں علیہ در سمی لگ بنا چکا ہوں لیکن تربوز کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہوتا تربوز کے ساتھ کیا کھیلتے ہیں کہ اوپر لائٹ جو ہے وہ لال رنگ کی رکھیں گے یا اوپر جو شیڈ ہے وہ لال رنگ کا رکھیں گے تاکہ روشنی ایسی آئے کہ یہ آپ کو سرخ زیادہ دکھائی دے کہ کتا آپ کا کان لے گیا ہے تو آپ کتے کے پیچھے توڑ پڑے آپ پہلے اپنا کام تو چیک کر لیں یہ کونسی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ آپ نے یہ injection لگا کے خود نہیں دیکھ لینا کیا یہ ممکن ہے پھر ہم ایک اور کام کرتے ہیں اب ہم یہ لے جی یہ اب ہم لگا رہے ہیں یہ لال رنگ کا یہ ٹیشو لال ہو گیا لیکن یہ لال اس صورت میں ہے کہ اگر injection لگایا ہے یہ والا جو ہے یہ views لینے کے لیے تو کر دیا کسی نے کہ injection کہ اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا اس نے جس نے آپ کو یہ ٹیشو والا طریقہ بتایا تھا اس نے injection لگا کے نہیں دکھایا تھا آپ کو اس ویڈیو کو اگر آپ یاد کریں تو اس خاتون نے اندر اسی طرح کاٹ کے اس کے اوپر تھوڑا سا ایسے چھڑک دیا ایسے چھڑک دیا اور اس کے بعد اس کو چھڑکنے کا پروسس نہیں دکھایا اور وہاں پہ یہ ٹیشو لگا کے تو دکھا دیا کہ دیکھیں یہ لال ہو گیا بھئی اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے injection لگانا ہے تو آپ اس کو کیسے بچائیں گے یہ مجھے کوئی سائنس دان بتا دے وہ چاہے کوئی پاکستان کا سائنس دان ہے چاہے ہندوستان کا ہے چاہے امریکہ کا کیوں نہ ہو مجھے یہ بتا دے کہ اس سے آپ چھلکے سے اس رنگ کو پھیلنے سے کیسے بچائیں گے ڈائریکٹ صرف گودے کو لال کیسے کریں گے وہ ممکن نہیں ہے جس نے چیٹ کرنا تھا اس نے صرف اترے ایریے میں لال رنگ والا پانی لگا کے آپ کو اس نے دکھا کے سنسنی پھیلا کے اپنے اس نے چینڈ ڈالر کما لیے لیکن اپنے بھی کسانوں کا بیڑا گرک کیا ہمارے بھی کسانوں کا بیڑا گرک کیا جو لوگ اس کاروبار سے وابستہ ان کا ستیہ ناز کر دیا کسان پہلے ہی پاکستان کا رول گیا اسے گندم خریدی نہیں جاری آدھی قیمت دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے اس کے پاس اگر یہ فصل تربوز کی بچی تھی تو اس کا بیڑا گرک ہمارے یہاں پہ ان لوگوں نے سنسنی پھیلا کے کر دیا کہ جن کو چند ٹکے چاہیے دی اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کا جو ہے ان کی روزی پہ لات مارد ان کے ساتھ ظلم کر دیا تو خدا رہا اپنے چند پیسوں کے لیے کسی کے رزق برباد نہ کیجئے کسی کے روزی پہ لات نہ ماریے نجائز الزام کسی پہ نہ لگے اس کا حساب آپ کو یہاں پہ بھی دینا پڑے گا اگلے جان بھی دینا پڑے گا یہ کام نہ کریں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلوک اپنے مزباد محسن بھٹی کو اجازت دیدیے اللہ تعالی